دو ہزار چوبیس کا چناؤں ہر پاچ سال پہ ہونے والا نرباچن کا وہ کارکرم نہیں ہے جہاں پڑا ہم لائن سے لگ جاتے ہیں ووٹ دے دیتے ہیں کوئی جیدتا ہے کوئی ہارتا ہے کسی کی سرکار بن جاتی ہے دو ہزار چوبیس کا چناؤں یہ تیہ کرے گا کہ کیا یہ دیش اس سمویدھان سے چلے گا یا یہ دیش کسی کی مرضی سے چلے گا دو ہزار چوبیس کا یہ چناؤں تیہ کرے گا کہ کیا یوگاؤں کی بزرگوں کی کسانوں کی شرمکوں کی مہینوں کی بات سنی جائے گی یا چند پونجی پتیوں کے لیے نیتی نردھاران ہوگا دو ہزار چوبیس کا یہ چناؤں تیہ کرے گا کہ کیا یہ دیش کا لوگتنگ سشکت رہے گا پریپک رہے گا جیوت رہے گا یا تانہ شاہ کی منمرضی کے آگے تم توڑ دے گا اور اس لیے یہ عام چناؤں نہیں ہیں یہ چناؤں اس دیش کے لوگتنگ یہ چناؤں اس دیش کے سمویدھان کی رکشہ یہ چناؤں عام آدمی کے حق اور حبوب کی لڑائی ہے اور اس لڑائی کو جس طرح سے گٹ بندل لڑ رہا ہے اس کو کوٹی کوٹی پرڑا ہے